رب صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد نعر تکبیر نعر رسالت نعر حیدری باواز بلند صلوات آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتا من لسانی یفقہو قولی یا عبدی اللہ جائے وی بالخیر عبدی الحمدل اہلہی وصلاة علیہ وآلہ اہلہ اما بعد سبحانہ وتعالی فی محکمِ کتابِ حلم جید بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیفہ ازا جینا من کل امت بشہید و جینا بکا علیہ وآلہ شہیدہ سلوات بلندوا سے مر لیجی محمد حمد ہے ازاعت واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے درود السلام ہو اللہ کے مصطفیٰ مرتضی مجتبہ بندوں پر جن سے منصوب ہو کر درود نے تنی فضیلت پائی کہ لا شریک آل محمد پر درود بھیج رہا ہے سلوات بلندوا سے پڑھ لیجی محمد اہلہ میرے نہایت واجب علی اترام اہل اسلام نوجوان بزرگ بھائیو سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے خالق کائنات بانیان کا یہ سب ماتم بچھائے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے باوہ سید رفت عباس گلانی صاحب باوہ سید علی رزوان گلانی صاحب اور ان کے اہل و آیال جتنے بھی ہیں خالق کائنات سب کے رس کے خیر میں اضافہ فرمائے اس خاندان کے مرہمین کے درجات بلند فرمائے بیماروں کو سیحت والی زندگی عطا فرمائے پروردگار خصوصاً بالخصوص کسی بھی مومن کو علی و علی اللہ پڑھنے والے ماتمی ازدار کو اس وقت تک موت نہ دیں جب تک وہ چودہ کا زوار نہ ہو جائے ناؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باوازے بلند صلوات ہے اجازت گفتگو کی جائے اور آپ کو سلامت رکھیں زیارتیں آپ کی ہو گئیں طویل سفر کرنے کے بعد میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک لمازہ آئے کی بغیر اپنی مجلس کا آغاز کروں اور قرآن سے پوچھوں قرآن تو بتا حسنین کا نانا کیسا ہے زندباد مولا کو اسلامت رکھیں جیسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ ضرور بولے بندے ہم سے سوال کرتے ہیں میں نے اپنی نوکری کا آغاز کر دیا بندے ہم سے سوال کرتے ہیں آپ علی علی کرتے ہیں علی علی کرنے سے کچھ ملتا ہے علی و علی اللہ جو پڑھتے ہیں علی علی کرتے ہیں علی و علی اللہ کو کوئی فیدہ ہے میں کہتا ہوں ملدان والو علی و علی اللہ کے کروڑوں فائدے ہیں لیکن جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ زندگی میں ایک مرتبہ علی و علی اللہ پڑھ لیتا ہے پھر ساری زندگی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہتا زندباد مولا آپ کو اسلامت رکھیں ہمیں آرے سمجھ آتے ہیں آپ سے مولا آپ کو اسلامت رکھیں جو بندہ علی و علی اللہ پڑھ لیتا ہے پھر ساری زندگی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہتا ہم مجلسوں میں آتے ہیں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے تجھے نہیں ملتا تو تیرے مقدر کی بات ہے لیکن حسنین کی مجلس میں بندہ جو نیت لے کے آئے یہ مدینے والے وہ ہیں جو بن مانگے عطا کرتے ہیں میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہی تنی زور سے نارا لگائیں کہ آپ کی آواز نجف کا والی سنے میرا عقیدہ یہ ہے نجف کا والی وہ ہے جو وہ زبانوں کی بھی آواز سنگا ہے یا علیہ ایسے انہوں نے حد بلند کر کے ملکن آ رہا ہے دری ہم اس دروازے پہ آتے ہیں اس دروازے پہ سب کچھ ملتا ہے لیکن آؤ اس دروازے کی اہمیت بتا کے پھر عزت مصطفیٰ کی طرف پہلے پتا تو چلے یہ در کیسا ہے یہ در کتنا بلند ہے جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے یہ گھر کتنا پاک ہے علی جن ولی اللہ پڑھ کے ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ شک ہے اس پروردگار کا جس نے علی جن ولی اللہ پڑھنے والوں کو حلالی کہہ کے حرامی جیسی گالی سے بجا دیا مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں بندے کہتے ہیں آپ مجلسوں میں جاتے ہیں آپ کو کچھ ملتا ہے میں کہتا ہوں کیا نہیں ملتا سلامت رہے مولا کو سلامت رکھیں کیا نہیں ملتا یہ سوال آپ جو بندے ابھی تک حیران ہو کے بیٹھے ہیں کہ باوہ علی رضوان شاہ جی کے مجلس میں جیسے جا رہے ہیں فریم میں سننے کے آئیں گے نہ زاکر کو دعا دینی ہے نہ کسی خدیب کو دعا دینی ہے نہ کسی کو دعا دینی ہے نہ کسی کو دعا دینی ہے اب میں دیکھتا ہوں اگر اس کے سینے میں دل ہے دل میں دھڑکر ہے دھڑکر کا مالک علی ہے اور وہ بندہ اپنے زمین سبھالے یا اگر اٹھ کے بھی آپ اس جملے کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں جملے کر کے سمات اداعی نہیں کر سکتے علی جنگ علی اللہ اتنا بڑا موج جاہے یہی سوال جناب سلمان سے کسی نے کیا سلمان ہم مقصر سوچتے رہتے ہیں انسان کو کتنا بولنا چاہیے کتنا چپ رہنا چاہیے سلمان آپ تو علی کے شاگرد ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے آپ باتا انسان کو کتنا بولنا چاہیے کتنا چپ رہنا چاہیے جناب سلمان اس بندے کی طرف دیکھے گیتے ہیں بہتر تو ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ رہے بہتر تو ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ رہے اور سکرالی کا شروع کر دے تو پھر قیامت تک چپ ہی نگر پھر قیامت پھر قیامت آپ کو اس درواز سے ملتا کیا ہے جناب سلمان سے کسی نے بوچھا سلمان عجیب بندہ ہے شیراز کے سرداروں کا بیٹا تھا وہاں بڑی عیشو اتر نعم و نیم سے جی رہا تھا یہاں کے تو بیٹھا رہتا ہے نہ تیرا کھانے کا وقت ہے نہ تیرا پینے کا وقت ہے نہ تیرا اٹھنے کا وقت ہے نہ تیرا سونے کا وقت ہے یہاں آکے تجھے ملا کیا ملتان والے اچھاگنا جناب سلمان نے اپنی بوسیدہ کمر کو سیدھا کیا اور اس بندے کی طرف دیکھے کہا کیا تو نے کہا ہے کہ جہاں میں پہلے رہتا تھا وہاں مجھے سب کچھ ملتا تھا یہاں آکے بیٹھا رہتا ہوں نہ میرا کھانے کا وقت ہے نہ تیرا پینے کا وقت ہے یہاں کے مجھے ملا کیا جناب سلمان کہتے ہیں بات میں کروں گا فیصلہ تو کرے گا مجھے پتا جہاں میں پہلے رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو سیدھا کرتے تھے جہاں اب رہتا ہوں یہاں ستارے سیدھا کرتے ہیں جہاں اب رہتا ہوں یہاں ستارے سیدھا کرتے ہیں چلیں کبلہ صاحبی آگے ٹائم مند نظر کیونکہ لیٹ کافی ہو گئے ہیں تو بشارت زندگی انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر ملاقات باقی لیکن آؤ قرآن سے بوچھ کے ہم پہ سارا سال اتراز ہوتا ہے سارا سال اتراز ہوتا ہے سارا سال اتراز ہوتا ہے آپ علی علی کرتے ہیں آپ کو نبی نبی کرنا نہیں آتا آپ کو عزت مصطفیٰ کا بتا ہی نہیں آپ کو عزت مصطفیٰ آتی نہیں میں کہہ تو اگر عزت مصطفیٰ جو تم بیان کرتے ہو کہ عزت مصطفیٰ ہے تو ہم اس عزت کو نہیں مانتے لیکن ہم اس عزت کے قائل ہیں جو قرآن بتا رہا ہے کہ میرے نبی کی عزتیاں ہے تو کہتے ہیں میرا نبی سب سے آخر میں آیا اور چالیس مرس کے بعد نبی منع اور قرآن سے بوچھ لیتے ہیں کہ قرآن تو بتا میرا نبی کم سے ہے قرآن تو بتا میرا نبی کم سے کیا یہ علی کے آقا ایسے ہے جیسا یہ مولوی بتا رہا ہے قرآن کے لئے نہیں فقائف آئیس آجے نہ ملکل امہ دل میں شہید وجے نبی کا اللہ علاہ شہیدہ اللہ کے لئے میرا حبیب اس دن کیا عالم ہوگا کس دن میں جنوالے دن جس وقت ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں پر قواہ بلائیں گے ہر نبی اپنی امت کی قواہ دے گا لیکن میرا محبوبہ ہم نے تمام نبیوں کی قواہ دیری ہے ہم نے آدم سے نہیں پوچھنا آدم نے کتب نہیں عطا کیا کہ نہیں کیا میرا نبی ہر نبی اپنی امت کی قواہ دے گا میں کہتا ہوں قیامت والے دن آدم شلے کر اسے تک نبیوں کی تقدیریں میرے محمد مصطفیٰ کی لفعوں کی جمبش کی مہداد ہوگی اللہ نے کہا ہر نبی اپنی امت کی قواہ دے گا پروردگاری نے یہ کیا پروردگاری نے یہ کیا پروردگاری نے یہ کیا جنہیں نبی تصدیق کر دیں گے تو امت میں بخشی جائیں گی لیکن یہ اس ساتھ مصطفیٰ ہے اللہ نے کہا امت والا کی نہیں بڑھ کے تمام نبیوں کی قواہ دے دی ہے اللہ کہتا ہم نے آدم سے نہیں پوچھنا آدم نے کتب نہیں ادا کیا کے نہیں کیا ہم نے موسیٰ ری پوچھنا زبینہ کیسے جلایا ہم نے ابراہیم سے نہیں پوچھنا کو بھوچار کیسے کیا ہم نے موسیٰ ری پوچھنا یا یوں میں سبر کیسے کیا میرا نبی آپ بتائیں گے میرا نبی آپ بتائیں گے جو بندے کہتے ہیں میرا نبی سب سے آخر میرا چالیس برس کے بعد میں بھی 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 قبلہ صاحب تشریف فرمائے قبلہ شاہد ہو حاضر گواہ ہوتا وہ ہے جو جس شاہ پہ گواہ ہو اس پہ حاضر ہو ناظر ہو حاضر ہو ناظر ہو مصال دیکھیں آسان کر کے ایک جملہ پر کے ایک جملہ مشاہد کو اور قبلہ کے حوالے میں پر مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ بزرگ جب پنگرہ سال کے تھے تو کیا کرتے تھے میرا نبی نہیں تھا تو اللہ کہہ رہا اگر پوچھے رہے یہ بزرگ جب پنگرہ سال کے تھے تو کیا کرتے تھے اگر سوال کرنے والا ایسا مائدہ تو سوال کرے گا نہیں کیونکہ جب بابا جی پنگرہ سال کے تھے تب میں دنیا میں نہیں تھا جب میں دنیا میں نہیں تھا میں نے کیسے بتا سکتا ہوں کہ یہ جب جوانی میں کیا کرتے تھے بچپر میں کیا کرتے تھے یہ مجھ سے بڑے ہیں اگر مجھے جانتے ہیں بہ آسانی بتا سکتے ہیں بہاری سے آیا ہے بہاری میں رہتا ہے بھلا جگہ میں پڑھ کر رہا ہے کیونکہ یہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں اگر میرا طبیت آگ نہیں اللہ کیوں کہہ رہا ہے آپ نے آدم کی قواہم جنی ہے آپ نے نو کی قواہم جنی ہے آپ نے مرحیم کی قواہم جنی ہے آپ نے اسمیل کی گواہی جنی ہے آپ نے یوسف 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 کی گواہی جنی ہے میں کہا تو آتم سے لے کر اسم تک نبیوں کی گواہی دینا میرے نبی کس پاس کی تلیل ہے آدم صفت کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا موسف فران سے لڑ رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا یعقوب مصر کے مداروں میں بیک رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا جو سو میسر کے مداروں میں بیک رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا ہی سندوں کو بنا کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا یا بھو رو رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا کائنات غلق ہو رہی تھی میرا نبی دیکھ رہا تھا بلکہ کائنات حدام میں تھی مورے محقا کو جاؤ کائنات عدم میں تھی نور محمد وجود میں تھا پتا چلا جو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی گواہی دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو مصطفیٰ کی گواہی دے اسے مرطلال اسے مصطفیٰ جو مصطفیٰ کی گواہی دے اسے مرطلال پڑھ کے نمازِ اثر کی مسافر چلے گئے کربل کی وعدیوں میں ازاں گونجتی رہی جو عزادار میں نے سامنے دشریف فرمائے میں نے پوری کربل آپ کے سامنے پڑھ دی ہے جو رونے کی نیت سے آئے میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ پڑھ کے نمازِ اثر کی مسافر چلے گئے کربل کی وعدیوں میں ازاں گونجتی رہی ازاں داروں بھائی مر آکے گھر لٹا کے نا چلنے والی علی کی بیٹی چلی ہر گلی میں کہتی تھی مجھے چادر دے دو وہ بی بی چلی ملتان والوں جسے چلنا آتا ہی نہیں تھا وہ بی بی چلی اسے مسلے پہ دائیاں پگڑ کے لاتی تھی وہ بی بی بات کر رہی تھی ان شرابیوں سے جو باپ سے بات کرتی تھی کہ ماں کا پشت کا سہارہ لیتی تھی اللہ جانے ہو حسین کے بعد وہ بی بی سفر کیسے کرتی رہی نہ چلنے والی علی کی بیٹی بازاروں میں کہتی نہیں چادر دے دو تمہارے نبی کی بیٹی ہوں اگلے مور پہ واپس کر دوں گی ازاں داروں کرو سوال موشن رضا بی بی جو سوال کرتی رہی کیا چادر مل گئی تھی علی کی بیٹی کو نہیں ایک چاہ ایک شہر میں ملی اگر ملی بھی تھی دینے والے مسلمان نہیں تھے بلکہ عیسائی تھے ازاں داروں بس یہ کافلہ قید ہو کے شام کے بازار کے باہر پہنچا علامہ حسین بخش جانا فرماتے ہیں اتنی دیر رکی رہی علی کی بیٹیاں اگر کوئی بی بی پیر اٹھا دی تھی نیجے سے زمین سرخ ہو جاتی تھی ازاں داروں تین دن تک یہ کافلہ بازار کے باہر کھلا رہا جب تین دن بعد شام کے بازار کے دروازہ کھلا سمائیدار لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے پی بیوں نے قدم اٹھایا اب مجھے سوال کر رہا ہوں پندہ زمین سے پیر اٹھائے اور پھر زمین پہ آتے لوگ کتنا ٹائم لگتا ہے جوں پیر اٹھا جوں زمین پہ آ گیا مجھے ممبر کے تقدس کی قسم علی کی بیٹی نے پہلا قدم اٹھایا دوسرا بازار میں نہیں آیا تھا جد مشک میں پندرہ آزانے ہو گئی تھی ازاں داروں کافلہ جب بازار میں آیا کافلہ بندوں کا نہیں تھا بلکہ مسود رات عصود کا تھا بازار میں رش تھا رش عورتوں کا نہیں مردوں کا تھا ازاں داروں جب یہ کافلہ قیل ہو کے شام کے بلار میں پہنچا شام کی عورتوں نے پتھر مارنے شروع کیے اب پہلا پتھر حسین کی بیٹی کو لگا جیسے ہی حسین کی چار سال کی بیٹی کو پتھر لگا جس عورت نے پتھر مارا تھا اس کے ساتھ گاور عورت گھری تھی جو کہتی ہے پتھر نہ مارنا وہ کہتی ہے میں پتھر مارنے کے لیے آئی ہوں اس نے کہا تُنہیں دیکھا نہیں جب سے تُن اس بچی کو پتھر مارا ہے اس کے ہونٹ لے ہیں مجھے لگتا اس نے بدعا کی ہے پتھر کھا کے بھی حسین کی بیٹی کا سر نہیں پھیرا جیسے ہی بات سنی حسین کی بیٹی نے پڑھی مشکل کے ساتھ چھت کی طرف دیکھے کہا پتھر پیشت جتنے مارو مگر ہمارے کرم پہ شکرہ کرنا ازادار لوگ میرے سامجھے تشریف ورما ہیں شریف گھروں میں پیٹیوں سے پڑھ کے بہووں کی ذکی جاتی ہے اب دوسرا پتھر سیداؤں میں روبار کے ہاتھ پہ لگا سیداؤں میں روبار کے ہاتھ پتھر کا لگنا تھا نہ چلنے والی علیو کی بیٹی بازار میں چلی اس جگہ پہ آئیو جس نیزے کے اوپر حسین کا سر تھا علی کی بیٹی کے ہاتھ پسے کرنا نمجھے تھے بی بی اپنا سر نیزے کے ساتھ مار کے گہتی ہے حسین پر قرآن حسین کب قرآن پڑھو گے اب تو اسگر کی ماں کا ہاتھ بزخمی ہو گیا ہے ازادار حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا یہ اچانک حسین نے ایک آیت کے ذریعے سے آیت کو برا کے اشارہ کیا اب جو آنکہ نے مر کے دیکھا ایک اور انگرے پتھر اٹھایا ہوا تھا ملتان والوں پتھریں بھاجے نہیں پتھر دونوں ہاتھوں سے اس کا نشانہ اور کوئی نہیں حسین کی چار سال کی بدول تھی اب آلیہ اس نے پتھر چھوڑا آلیہ بازار میں چلی اب یہ پتھر سیدہ سکینہ کو نہیں لگا بلکہ سید آلیہ کے سر پہ لگا ادھر آلیہ کے سر پہ پتھر کا لگنا تھا ادھر نووی بار اب آس کا سر بازار میں گرا کمینہ کہتے جلدی کر اب آس کا سر تھا سپائی کہتے حیاء کر اب تو اب آس کے سر میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں زخم نہ ہو کہیں دیگ کا زخم کہیں تلوار کا زخم یہ کمینہ آگے بڑا اس نے اب آس کے سر کو ایسے اٹھایا جیسے تیرا ضربوں کے بعد شیمر نے امام حسین کا اٹھایا تھا اس کمینے ایک آت سے رسی ڈالی دوسرے سے کھینچی علی کی بیگی نے یہ منظر دیکھا بی بی کبیس دیوار کے ساتھ کبیس دیوار کے ساتھ آسمان کی درم دیکھے گئے یہ پروردگار اب تو بچ گیا دیرادی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم